آج اس پروجیکٹ کے اوپر ہم بات کرنے والے ہیں شاہد آپ اور میں اس سے اناویر نہیں ہوں گے یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ لاہور کی پرائم لوکیشن کے اوپر ہمارے پاس واقع ہے اور یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ نیو نہیں ہیں بلکہ اس کے کافی سارے پروجیکٹ ہیں اس کے بلوکس ہیں وہ لانچ ہو چکے ہیں اور اس کی لانچنگ ان کی ڈیویلپمنٹ اور ان کی پروسسنگ کے بعد جو ہے وہ ان کا یہ والا بلوک مارکٹ کے اندر آیا ہے اعوذر اللہ احمد نشید وانہ الرجیم اسواللہ الرحمن الرحیم امید آپ سب خیلیت سے ہوں گے اور میں آپ کو سکائر ایڈیٹرز کے پیج پر خوشامدید کہتی ہوں میں ہوں آپ کی حوث صویرہ صفدر اور آج اس پروجیکٹ کے اوپر ہم بات کرنے والے ہیں شاہد آپ اور میں اس سے اناویر نہیں ہوں گے یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ لاہور کی پرائم لوکیشن کے اوپر ہمارے پاس واقع ہے اور یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ نیو نہیں ہے بلکہ اس کے کافی سارے پروجیکٹ ہیں اس کے بلوکز ہیں وہ لانچ ہو چکے ہیں اور اس کی لانچنگ ان کی دیویلپمنٹ اور ان کی پروسسنگ کے بعد جو ہے وہ ان کا یہ والا بلوک مارکٹ کے اندر آیا ہے تو جی ہاں آج اس پروجیکٹ کے اوپر ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے اکبال گارڈن اور ان کے اکبال گارڈن کے بھی ہم اس پروجیکٹ کے اوپر بات کرنے والے ہیں جو کہ انہوں نے ابھی نیولی لانچ کیا ہے that is overseas blog جی ہاں تو آج اس پروجیکٹ کے اوپر ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے ان کا اوورسیز بلوگ اگر ہم اس کی لوکیشن کی پہلے سب سے پہلے بات کرتے ہیں تو it is at the basic place of lahore which is at kalashahkaku road اور اس کو جو ہے ہم تین جو پلیسز ہیں وہاں سے اس کو پروچ کر سکتے ہیں that is mainly at kalashahkaku road اور اس کے علاوہ ہم رنگ روڈ سے بھی اور جی تی روڈ موٹر وے سے بھی ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں وہ صرف یہ ایک باس سائیٹی نہیں ہے جو کی اپنے اندر بہت ساری فضلات سے س Cherishment بلکہ یہ اپنے Surroundings میں اپنا Belongings میں بھی جی ہے وہ ساری فیصلی موٹری کی ہوئے بہن اگر یہاں پہ بار کرنے والے کسٹومر موٹری کی یا میرے کسٹومر اللہ میرا قلائنٹ کی اتبام موٹری قصہ خندواطLER ہوں کی اندر به اندر کو تھیاں اvadہ یہ ایسی کیا فیصلی پیشن ہے جو اس کے اندرات میں موجود ہی ہے جو کہ ایک رہائش کے لیے ضروری ہوتی ہے جیسے 24x7 electricity کی فیسلیٹیشن اس کے ساتھ ساتھ وہ theme parks موجود ہیں جو underground electricity کی فیسلیٹیشن ہے security which is the main requirement of every person وہ یہاں پہ موجود ہے لیکن اس کے belongings میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے پاس موجود ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لاہور کی بیسک پلیس پہ موجود ہے اس کے رائٹ سائٹ میں جیسی یونیورسٹی موجود ہے اگر ہم اس کے لیفٹ سائٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہے ہمارے پاس judicial academy اور اگر ہم بالکل اس کے انفرنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں ہے ہمارے پاس UET کا ایک campus جی ہاں اگر اسی طرح سے ہم آگے اس کی development کی بات کرتے ہیں کہ یہ کتنا کوئی development کی طرف آگے جا رہا ہے اس کی development کا process fast ہے slow ہے چل رہا ہے ابھی تک صرف جو ہے وہ launching ہوئی ہے نہیں ایسا نہیں ہے یہ society جو ہے وہ اپنے جتنے بھی ان کی agreements ان کے اوپر یہ جو ہے وہ properly workout کر رہی ہے اور اس کا جو development کا process ہے وہ بھی کافی fastly جو ہے وہ آگے move on کر رہا ہے بیلٹنگ کی جو date ہے وہ ہمارے پاس آگئی ہوئی ہے coming month میں 8 to 18 کے roundabout میں اس کی جو بیلٹنگ کا process ہے وہ ہمارے پاس سامنے market میں آ جائے گا بیلٹنگ کا جو process ہے وہ ہو جائے گا completion کی طرف move on کر جائے گا اگر ہم اس کی payment planning کی بات کرتے ہیں تو جو overseas block میں آپ کو facilitate کر رہا ہے وہ 3 مرلا 5 مرلا 10 مرلا اور ایک канал کے plots اور ان کی جو payments ہیں وہ انتہائی reasonable ہیں جیسے کہ ایک عام بندہ جو ہے وہ آج کے دور میں کسی بھی جگہ پر investment کے بلکہ زمین جائیدات خریدنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے ایک عام انسان لیکن اقبال گارڈن جو آپ کو اس طرح کی facilitation provide کر رہا ہے کہ آپ مہانہ آسان ایک ساتھ میں آپ اپنی جائیدات کو جو ہے وہ یا اپنی جو investment ہے اس کو secure کر سکتے ہیں اور اپنے جو گھر بنانے کی آپ کی ایک خواہش ہے اس کو آپ پورا کر سکتے ہیں اگر ہم اس کی permanent planning کی بات کرتے ہیں 3 مرلا کی تو جو total payment ہے وہ ہے ہمارے پاس 12,60,000 روپے اس کی اوپر جو down payment ہے وہ ہے ہمارے پاس 2,00,000 روپے اور 8,000 کی مہانہ ایک ساتھ میں جو ہے وہ آسانی سے اپنے plot کی booking حاصل کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم 5 مرلا کی بات کرتے ہیں تو وہ ہے ہمارے پاس 17,50,000 روپے total payment اگر ہم down payment کی بات کرتے ہیں تو وہ ہے ہمارے پاس 3,00,000 روپے اور اگر ہم اس کی monthly installment کی بات کرتے ہیں تو وہ ہے ہمارے پاس 11,000 روپے جی ہاں اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم 7 مرلا کی طرف جاتے ہیں تو وہ ہے ہمارے پاس کل مالیت میں 35,00,000 روپے اور اگر ہم اس کی down payment کی بات کرتے ہیں جو کہ آپ نے booking کے ٹائم پر سبمٹ کرنی ہے وہ ہے 6,00,000 روپے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کی مہانہ ایک ساتھ کی بات کرتے ہیں تو وہ ہے پچھس ہزار روپے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایک کنال کی طرف جاتے ہیں تو جو اس کی ٹوٹل پیمنٹ ہے وہ ہمارے پاس ساٹھ لاکھ روپے اگر ہم اس کی ڈاؤن پیمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس دس لاکھ روپے اور اس کے اوپر جو ہے وہ مہانہ ایک ساتھ صرف ایک لاکھ روپے کی مہانہ کی اس کے اندر آپ جو ہے وہ اس کو اپنی پوزیشن بنا سکتے ہیں یہ پری لانچنگ جو ہے وہ ڈیل ہے اور آپ پری بوکنگ جو ہے وہ کروا سکتے ہیں سوسائیٹی کی بیلٹنگ کا پروسس بہت جلدی جو ہے وہ آپ کے سامنے مارکیٹ میں آنے والا ہے کمنگ مند کے اندر اس کی بیلٹنگ کمپلیٹ ہو جائے گی اور آپ کو جو ہے وہ پلوٹ کی پوزیشن جیسے ہی ملے گی آپ اس کے اوپر اپنی ریزیڈنشل پرپس کے لئے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ جس طرح کی آپ کی ڈریمنگز ہیں آپ ان کو سامنے لے کر آ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو اس کی پروسسنگ کی فی باتاؤں تو وہ بھی بہت زیادہ ریزنے والا ہے صرف ٹوانی فائف انڈرڈ جو روپیز ہیں اس کے اندر جو ہے آپ اپنی پروسسنگ کو افور کر سکتے ہیں صرف ٹوانی فائف انڈرڈڈ روپیز کے اندر آپ اس کی پروسسنگ کے جو چارجز ہیں وہ ادا کر سکتے ہیں سو آئی پرسنلی ریکمند یو آل ٹو انڈرڈڈ روپیز ہیں وہ ان کے لئے بہت اچھا جو ہے وہ یہ ایک چانس ہے کہ وہ اس کو آویل کریں ایک تو یہ لاہور میں پرائیم لوکیشن پر ہے اور باقی جو اس کے نیر بائی سیٹیز میں لوگ رہتے ہیں ان کے لئے بہت اچھی اپورچونیٹی ہے کہ وہ اس جو پروجیکٹ اس کی پر ورک آؤٹ کریں اور بعد میں جو ہے وہ اپنے پروفٹس پر انجوائے کریں تھانکیو سو مچ فور وچنگ موسیقی